وہ چھے چیزیں جن سے ہم مستقبل میں محروم ہو جائیں گے وسائل میں کمی کا تکلیف دا احساس ہمیں رفتہ رفتہ ہونے لگا ہے تقریبا ہم سب ہی نے یہ پڑا ہوگا کہ پانی کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے یا تیل اور شہد کی مکھیاں کم ہو رہی ہیں لیکن ایسی اور بھی کئی چیزیں ہیں جن سے ہم محض بد انتظامی کی وجہ سے محروم ہو سکتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو روز مرہ زندگی میں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں ہم نے یہاں ایسی چھے چیزوں کا ذکر کیا ہے زمین کے مدار میں گنجائش سن 2019 میں تقریبا پانچ لاکھ اچسام یا ٹکڑے زمین کے مدار میں گردش کر رہے ہیں ان میں سے صرف دو ہزار فعال ہیں یعنی وہ مسئلہ سیارے یا سیٹلائٹ جن کو ہم روز مرہ کی زندگی میں مواصلات جی پی ایس یا اپنے من پسند ٹی وی شو دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جبکہ باقی وہ ملبہ ہے جو راکٹ خلا میں داخل ہوتے وقت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں یا جو مدار میں مختلف چیزوں کے ٹکرانے سے پیدا ہوا ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے یہ پانچ لاکھ اچسام وہ ہیں جو ہمارے مشاہدے میں ہیں جبکہ اس میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے جیسے جیسے ٹیکنالوجی مزید بہتر ہو رہی ہے ویسے ویسے چیزوں کو مدار میں بھیجنا آسان ہوتا جا رہا ہے اسے انسانوں کے لیے اچھی خبر سمجھا جا سکتا ہے لیکن ہماری سڑکوں کے برعکس آسمان کے ٹریفک کو کابو میں رکھنے کے لیے کوئی نظام موجود نہیں ہمارے پاس ایسا بھی کوئی نظام نہیں کہ زمین کے گرد چکڑ لگاتے ملبے یا باقیات کا صفایہ کر سکیں زمین کے مدار میں ان اسام کے اضافے سے ان کے باہمی تصادم کے خطرات بڑھ گئے ہیں ایسی صورت میں وہ نیٹور خراب ہو سکتے ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے موبائل فون استعمال کرتے ہیں موسم کا حال جانتے ہیں دنیا کے نقشے دیکھتے ہیں یا سمت شناسی اور جی پی ایس سے متعلق دیگر کام کرتے ہیں اس مسئلے کا حل تراش کرنے کے لیے کام جاری ہے لیکن فی الحال کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی ہے ریت آپ سوچ رہے ہوں گے آخر ریت بھی بھلا دنیا سے ختم ہو سکتی ہے ہمارے پاس اتنے سہرہ ہیں اور ساحل سمندر تو ہیں جہاں ریت ہی رہت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں ٹھوس اشیاں میں جو چیز سب سے زیادہ نکالی جا رہی ہے وہ ریت اور بجری ہے اقوام متحدہ کے مطابق جس رفتار سے اسے نکالا جا رہا ہے اس تیزی سے یہ پیدا نہیں ہو رہی پتھروں کے قدرتی کٹاؤٹ یا بردگی کے عمل سے ہزاروں برس میں بننے والی ریت روزانہ بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام پانی کی تتخیر سیم زدہ زمین کو پھر سے کام میں لانے ہماری کھڑکیوں کے شیشے بنانے اور موبائل فونز کے پرزے بنانے میں استعمال ہو رہی ہے ریت کے اس نقصان سے کمزور محولی نظاموں کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اس وسیلے کے استعمال کی عالمی سطح پر نگرانی کے لیے قواعد و زوابط بنانے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے ہیلیم جشن کے موقع پر رنگین گباروں کا استعمال عام ہے پھر انہیں یوں ہی ہوا میں چھوڑ دیا جاتا ہے مگر یہ جان کا شاید آپ کا زمین ملامت کرے کہ ان میں بھری جانے والی ہیلیم گیس کے زخائر بھی محدود ہیں یہ گیس زمین کی گہرائی سے حاصل کی جاتی ہے اور شاید چند دہائیوں کا زخیرہ ہی اب باقی بچا ہے بعض اندازوں کے مطابق 30 سے 50 برس کے اندر ہی اس گیس کی کمیابی کے اثرات ظاہر ہونے لگیں گے اس کی کمی سے جشن ہی پھیکے نہیں پڑیں گے بلکہ ہمارا علاج و مالجہ بھی متاثر ہوگا کیونکہ یہ گیس ایم آر آئی یا بدن کے اندرونی تصویر کشی کرنے والی مشین کے مقناطیسوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی کام میں آتی ہے اس نے سرطان اور دماغ اور حرام مغز کی چوٹ کی تشخیص اور علاج میں انقلاب برپا کیا ہے کیلے تجارتی پیمانے پر پیدا کی جانے والے کیلوں کی زیادہ تعداد پاناما نامی بیماری کے فنگس کیا پھپونڈی سے متاثر ہے ہم جو کیلے کھاتے ہیں اس کا تعلق کیلے کی اس قسم سے ہے جو کیونڈش کہلاتی ہے پاناما نامی پھپونڈی کیلے کی اس نسل میں تیزی سے پھیل سکتی ہے ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے سن 1950 میں اس بیماری نے دنیا بھر کے کیلے کی پوری فصل تباہ کر دی تھی جس کے سبب کاشکاروں نے گراس میچل نامی کیلے کی قسم چھوڑ کر کیونڈش قسم اگانا شروع کر دی تھی محققین کیلوں کی ایسی اقسام تیار کرنے میں مصروف ہیں جو پھپونڈی کے مقابلے میں مدافعت رکھتی ہوں اور کھانے میں بھی لذیز ہوں قابل کاش مٹی اگرچہ قابل کاش مٹی میں کمی کا فوری طور پر کوئی خدشہ نہیں ہے مگر ہماری بند اندزامی نے اس سلسلے میں تشویش کو جنم دیا ہے ٹاپ سوائل یا مٹی کے بیرونی پرت وہ مقام ہے جہاں سے پودے اپنی خوراک کا سب سے زیادہ حصہ حاصل کرتے ہیں جنگلی حیات کے لیے کام کرنے والی گیر سرکاری عالمی تنظیم WWF کے اندازے کے مطابق پچھلے ڈیرڑ سو برس میں زمین کی اپری پرت کا زیادہ سے زیادہ حصہ ختم ہو چکا ہے اور صرف ایک انچ دبیس پرت کی قدرتی طور پر بحالی میں پانس سو برس لگ سکتے ہیں زمین بردگی یا کٹاؤ شدید کاشتکاری جنگلات کی کٹائی اور عالمی حدد میں اضافہ جیسے اسباب کے بارے میں خیال ہے کہ ان کی وجہ سے زمین کے قابل کاشت پرت کو نقصان پہنچ رہا ہے اسی پرت پر ہماری خوراک کی پیداوار کا انحصار ہے فوسفورس فوسفورس کا بظاہر ہماری روزمرہ زندگی میں کوئی خاص عمل دخل نہیں ہے در حقیقت یہ نہ صرف حیاتیاتی اعتبار سے انسانی ڈی این اے کی ساخت کیلئے ضروری ہے بلکہ یہ مسنوی خات کا بھی اہم جز ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے پہلے یہ پودوں اور جانوروں کے فضلے کے ذریعے اسے مٹی میں لوٹ جاتا تھا جہاں سے حاصل کیا جاتا تھا مگر اب یہ فصل کے اندر ہونے کی وجہ سے شہروں کو منتقل ہو رہا ہے جہاں سے پانی میں دھل کر نکاسی کے نظام میں گم ہو رہا ہے جس رفتار سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فوسفورس کے زخائر 35 سے 40 برس تک ہی چل پائیں گے جس کے بعد ہمیں بھوپ ستانے لگی